مزیدار قسم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے گیا تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آج آپ کو یہ گرمیوں میں بہت اچھی چیز ہے آپ ضرور بنائیں اس گرمیوں میں مگر پکانے سے پہلے میں ایک آپ کو ٹپ بھی دینا چاہتی ہوں کہ گھیے کو پکانے سے پہلے اچھے طریقے سے چیک کر لیں تاکہ آپ کا گھیہ کڑوانا بنے کڑوانا ہوتا ہے گھیہ باس گھیے کڑوانا ہوتا ہے اور باس صحیح ہوتا ہے اس طرح آپ کا پورا سالن خراب ہو سکتا ہے تو جو گھیہ ہے اس کو اچھے طریقے سے چیک کر لیں یہ گھنڈی سے یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اگر یہ میٹھا ہے تو سمجھنے گھیہ سہی ہے اگر تھوڑا سا کڑوانا آ رہی ہے تو آپ اس کو ہرگز سالن میں نہیں ڈالیں اگر آپ سالن میں ڈالیں گے تو سالن کڑوانا بھی ہو سکتا ہے آپ کا چلیائیں شروع کرتے ہیں 1 کچی کے قریب گھیہ لیا ہے میں نے گیا بہت ہی فریش اور تازہ تھا بہت ہی اچھا گیا 1 کچی ہی چکن لیا ہے میں نے 1.5 کپ آئل کا لیں گے ہم دو عدد پیاز لیں گے دو عدد ٹیماتر کی پیوری لے لیں گے ہم دو عدد لسن بڑے لیے تھے اس کو میں نے چھیل لیا ہے 1.5 ٹی سپون زیرہ ہے 1.5 ٹی سپون لاغ میرچ پاودر 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون ہلتی 1.5 ٹی سپونی گرم مسالہ ہے اور بیٹ میں تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے اور ہری مرچے ڈالیں گے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے بہن بھائی میرے فرینڈز یوٹیوب کے چینل دیکھنے والے جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیس جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ میری آنے والی نئی نئی ریسیپی سبسے پہلے آپ کے پاس آئے بہت شکریہ سالن بنانے سے پہلے گھیے کو میں اُبلنے کے لیے رکھ دوں گی پہلے ہم گھیے کو چیک کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے اس طرح دیکھ کے اس طرح میں یہاں سے چیک کرتی ہوں کہ گھیا کڑوا تو نہیں پھر اب اس کو اُبلنے کے لیے رکھیں گے ہم اس کے اچھے طریقے سے سارے چھل کے اُتار لیتے ہیں یہ ریکھیں گھیے کو ہم نے چھیل لیا ہے اس کو اب میں گول گول کاٹ لوں گی اس طرح کر کے اور چیک بھی میں نے کل لیا ہے گھیا سارے میرے ٹھیک نکلیں یہ دیکھیں میٹھے ہیں اس طرح گول گول کاٹ کے اس کو میں اُبلنے کے لیے رکھ دوں گی اور ہم چکن کا سالن بنان لیتے ہیں اس کو اُبالنے کے لیے میں رکھ دیتے ہیں گھیے کو میں نے اُبلنے کے لیے رکھ دی ہیں اس میں میں نے پیاس گا دیا گوش کا مسائل ہم بنا لیتے ہیں پیاس کر لیتے ہیں ایک دیر میں ہمارا گھیا جو اچھے طریقے سے گل جائے گا اس میں لائرہ ہوں ون کپ آئل کا ڈال دی ہے میں نے یہ نیک ہے پیاس جو ہے ہمارا لائل بون سا ہو گیا لسن پیاس دونوں اب اس کو میں نکال کے ایک مکسی جائے کے اندر میں اس کو پیٹ کر لیتی ہوں ٹیماتر کا پیسٹ ڈالیں اس میں ٹیماتر کا پیسٹ بھی ہمارا چلا گیا اس کو اب ہم بسا دی سائے اس میں کامل کریں گے اس میں لائل بلکمانی ہوں لائل میش پودر ہلتی ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اور سپیز ہیڈا ڈالیں گے لسن اور پیاس کو ہمیں ایک مکسی جار کے اندر بلینڈ کر لیتی ہوں اور اس کو ڈھک دیتی ہوں 5 منٹ ہو گئے تھے اب میں نے ایک مکسی جار کے اندر لسن کو اور پیاس کو ایک مکسی جار کے اندر بلینڈ اور اس کو بھی ڈال دیں گے مکس کریں گے اس کو مکس کریں گے اس کے ساتھ میں رائس بناوں گی اوڑ دے وی رائس وہ بھی میں آپ کو بتانے آپ بتاتی ہوں اس کے ساتھ کس طرح کھائے داتے ہیں بہت ہی تیسٹی اور مدیدار لگتے ہیں یہ گوش کے ساتھ چاوڑ کا جوڑ ہے اور بہت ہی تیسٹی اور مدیدار لگتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی وہ کس پر لگتے ہیں پندرہ منٹ تک اس کو سلو فلم پہ رکھوں گی تاکہ چکن بھی اچھے طریقے سے گل جائے پندرہ منٹ کے بعد بلتے ہیں یہ دیکھیں گھیا ہمارا اُبل چکا ہے اور اس کو میں نے ایک ٹوکری میں ڈال لیا ہے اس طریقے سے گلاوا گھیا چاہیے ہمیں چکن بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھاؤں چکن ڈال چکا ہے مسالہ بھی بھون چکا ہے بہت ہی نائسی تجھگو آ رہے ہیں اس کے اندر اُبلہ ہوا کیا میں شامل کر دوں گی اس میں لے رکھیں گے اس پوچھے کو بھی کیسے نکس کریں گے بہت ہی مدیدار یہ بنتا ہے یہ ضرور آپ ہی پیٹی بھی کو بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی یہ کیسے نکس کریں گے ہری مرچے ڈال دیں گے دھنیا تھوڑا پھر ڈال دیں گے مکس کریں گے گرم مسالہ پاورڈ ڈالیں گے آپ چلے جاتے ہیں ہم رائز کی طرف کہ رائز اس کے کس طرح سے ہمیں بنانے اس کے ساتھ بہت ہی تیسٹی اور دلی لگتے ہیں گرم مسالہ پاورڈ بھی شامل ہو گیا اب اس کو اتان دیتے ہیں رائز بنانے ہیں گھیا گوش کے ساتھ اس کے لیے میں نے حاف کے دی چاوڑ لے لیے چاوڑوں کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھی ہو دیا تھا اور اس میں میں نے تین عدد بادیا خطان کے پھول لے لیے ہاف ٹیسپون زیرہ لیا ہے دو عدد ٹیسپتے لے لیا ہے نمک لے لیا ہے اور پانی پکنے کے لیے رکھ دیا چولے پہ یہ چیزیں نمک یہ چیزوں چیزیں پانی میں ڈال دیں گے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے اس میں زیرہ بھی چلا گیا بادیا خطان بھی چلے گیا نمک بھی چلا گیا اور پیس پتہ بھی چلا گیا پانی بوائل ہونے اور لگ گیا ہے اور مسالہ ہمارا پکنے شروع ہو گیا ہے بہت نائس سی خوشبو آ رہی ہے اس میں اگلے ہوئے چاوڑ بھی گے میں اس میں ڈال دیں گے اور چاوڑوں کو بڑا ابال دیں گے رائز ہمارے بہت اچھے طریقے سے پکنے شروع ہو گئے ہیں جیسے ہی اس میں جب یہ کنی چاوڑوں کی رہ جائے گی تو میں اس کو نکال کے ٹوکری میں پانی کو ضائع کر دوں گی اور رائز کو دمپے لگوں گے ہم نے ٹوکری میں ڈال کے اس کا پانی سارا نکال لیا ہے اور اب ہم اس کو دوبارہ دمپے لگائیں گے فائیف منٹ کے لیے دمپے رکھوں گے پھر ڈیش آؤٹ کرتے ہوں مزیدار قسم کا گیا گوش ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے ساتھ میں نے چاوڑ بھی اس میں ڈیش آؤٹ کر لیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں سلام علیکم